پرمیان پندرہ فروری کو شیٹل ٹرین شلانے لگیں اور میں لاہور سے اس کا افتتاہ کروں گا اس کے علاوہ جو ہمارا ڈرائی پورٹ مغلپورا ہم نے پچھلی دفعہ شروع کیا تھا اس کو امپروف کرنے لگیں اور ڈرائی پورٹ ازا خیل کے بعد اب ہم چشتیاں میں بھی اور کندیاں میں بھی اور شیخ اپورا اور جیا بگا یہاں بیلٹس لگا کے اور اس ڈرائی ان ڈرائی پورٹسوں کو بھی ان کی کپیسٹی کو بڑھانے جا رہے ہیں سیکنڈلی کل ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ نے جو ہدایت کی ہے ہم نے چیف منسٹر سندھ سے وقت لیا ہے ہم تیار ہیں کہ جو ہم نے اٹھتیس کلومیٹر جگہ خالی کرائی ہے ہمیں انہوں نے ہدایت کی ہے کہ وہ چھے کلومیٹر بھی خالی کرائیں اس حصلے میں ہم نے وقت لیا ہے چیف منسٹر سندھ صاحب سے اور ہم اپنی زمین جو ہے ساری کی ساری اٹھتیس کلومیٹر اور چھے کلومیٹر آگے ہیں یہ سندھ کی حکومت کو دے دینا چاہتے ہیں کیونکہ کیسی آر ان کے پاس ہے اور عام تاثر اسی طرح جس طرح کہ یہ کیس کے بارے میں جو آرڈٹ رپورٹس کے بارے میں ابھی تک ہماری آرڈٹ رپورٹس گئی نہیں جی ہمارے دور کی عمران خان کے دور کی یا شیخ رشید کی وزارت کی ابھی آرڈٹ رپورٹس سبمٹ نہیں ہوئی تیس جون سے پہلے سبمٹ ہوگی سو یہ کہنا کہ ہمارا اس آرڈٹ رپورٹس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ڈسکس ہوئی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ہماری ابھی آرڈٹ رپورٹ جمع نہیں ہوئی اور ہم ایسے ریلوے کے جو ہم نے سال قرار دیا ہے اس کو فریٹ کا اور لینڈ کا سو اس میں ہماری کافی پراغرس ہے ہم ٹارگٹ سے بہتر ہیں الحمدللہ پیسنجر کوچز کو بھی ہم سٹڈی کر رہے ہیں کہ جو نئے روٹس کھلے ہیں سڑکوں کے اس کے بعد کمپیٹیشن ہائی ہے لیکن ہم یہ چھے سات مہینے میں ٹارگٹ سے آگئی ہیں اور ریلوے میں آج ہم نے تین اے جی ایم کی کمیٹی بنا دی ہے جو رپورٹ آئی ہے تیزگام کی اس کے جو خد و خال ہیں اس کو وہ دیکھیں اور ریلوے میں جیسا میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ ہم پچھتر نئی کوچز کو سیونٹی فائل کوچز چائنیز جو پرانی اس کو رینیو کرنے کے بعد ہم یہ چار ٹرینوں میں سے پرانی کوچز نکال کر ان کو نئی ٹرینیں بنانے جا رہے ہیں وہ نام کی نہیں ہوں گی لیکن وہ رینویٹ ہوں گی اور نئے طریقے سے سارے کا سارا سٹرکشر بارہ چودہ بن گئی ہیں یہ ہم ایک ہی دن داخل کرنا چاہتے ہیں ریلوے کے فلیٹ میں اور ہم فریٹ ویگنوں میں جو انہوں نے فریٹ ویگنز جو ختم کی ہوئی تھی ہمارے پاس ایسے ماحول ہے اور بزنس ہے کہ ہم ان کو جو ڈیبرش کی گئی تھی اس میں سے بھی نکال کے کچھ تین سو ٹرینوں کو ہم تین سو پوچز کو فریٹ میں لانا چاہتے ہیں بنیادی طور پر تو ہمیں نوٹس دیا گیا ہے کہ ہم نے کیسی آر کو پندرہ دن کے اندر اندر بحال کرنا ہے بارہ تاریخ سے پہلے پہلے سپریم کورٹ کا حکم ہے لیکن یہ کام ہمارے لیے بڑا مشکل ہے کیونکہ جو چھے کلومیٹر رہ گیا ہے وہ بڑا خون خاری والا علاقہ ہے اور اگر سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ اس میں کھڑی ہوتی ہے تو ہم پیرا دیں گے میں خود اس مسئلے کو دیکھنے کے لیے آج کراچی جا رہا ہوں حالانکہ ہمارا آپ کو بتا ہے لال اویلی کا پانچ فروری جو ہے کشمیر یکجیتی تاریخی دن ہوتا ہے اور جو ہمارے جنم سے دو چیزیں ہوش سنبھالتے ساتھ ہی جو چل رہی ہیں ایک تیرہ اگست ہے جو ہم سکول سے منا رہے ہیں اور ایک پانچ فروری ہے اور تئیس مارچ ہے یہ ہمارے نیشنل ڈے ہیں لال اویلی کے اور پانچ تاریخ کو ہم اسی طرح لال اویلی کے باہر دو بجے اپنی یکجیتی کی عظیم ریلی بھی کریں گے اور جلسہ بھی کریں گے اور اگر کوئی سوال ہو تو میں آزم ہوں دیکھیں پینشن اور گریجویٹی کے آپ خبریں لارہے ہیں بہت ساری ہمارے پاس بہت بڑا جو ہمارے میند کش ہیں وہ پینشن کی طرف جا رہے ہیں ہم پرائم نیسٹر کے پاس ایک رپورٹ لے کے جا رہے ہیں کہ پینشن جو ہے وہ حکومت لے لے ریلوے کی بجائے ہمارا خسارہ بھی آدھے سے زیادہ ختم ہو جائے گا اس وقت ہماری کوئی بیالیس ارب روپے کی پینشن ہے بتیس ارب روپے کی ہماری تنخواہ ہے ستارہ ارب روپے کا تیل ہے اور نوے ارب روپے کل ہمارے پاس سو اس پینشن کے لیے انشاءاللہ تعالی میں نے حفیظ شیخ سے بات کی ہے اس ای سی سی میں ہم جا رہے ہیں تاکہ پینشن ٹوٹلی گورنمنٹ لے لے اس سے ہمارا تین چار ارب پانچ ارب روپے کا پینشن گورنمنٹ دیتی ہے لیکن وہ کسٹوں میں پیسے دیتی ہیں سو ہم چاہتے ہیں کہ برائراز جس طرح دوسرے محکموں کا مرکز کے تمام محکموں کی پینشن جس طرح حکومت دیتی ہے پاکستان ریلوے کا بھی ساری پینشن جو ہے وہ وہ لے لیں شیخ صاحب آپ نے کہا تھا کہ جو تیز گام میں میں آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا بغیر سوال کے آپ کو جواب دیتا ہوں آپ یہ کہیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ تیز گام کو آگ سلنڈروں سے لگی آپ نے تین رکنی کمیٹی بنائی میں اس کو سوال کریں کہ کیا یہ جو ای جی ایمز کی تین رکنی کمیٹی آپ نے بنائی ہے یہ قانون قائدے میں کہیں ہے کہ ایف جی آئی آر کی رپورٹ کو تبدیل نہیں کر رہے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس میں افسروں کو سزائیں دینی ہے اور فرنزک رپورٹ کا انتظار کرنا ہے اور ایف آئی آ جو ایف جی آر آئی کمیٹی نے کوئی سالڈ رپورٹ نہیں دی کوئی یہ نہیں کہا کہ جناب یہ سلنڈر کے پھٹنے سے نہیں لگی یا شارٹ سرکٹ سے لگی ہے انہوں نے گو مگو کی ایک رپورٹ دی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور شیئر مین کو میں نے اس کا حضر لے یہ آپ کریڈٹ دیں کہ ہم نے انفلنس نہیں کیا ورنہ میں اس کمیٹی کی رپورٹ کو روک سکتا تھا میں اتتہار رکھتا ہوں یار میں تیرا بھی سوال ایکسپیکٹ کرو ایک منٹ ہے جب پہلے میں اس سکتے ہیں میں آج خود بڑا ایران ہوا ہوں چودری برادران میرے بھائیوں جیسے ہیں خاص طور پر شجاعت تو سکے بھائیوں جیسے ہیں لیکن یہ کیا ہو رہا ہے میں شاید میرے پاس ٹائم نہیں ہے مجھے کراچی جانا ہے اگلی دفعہ آ کے ان سے پوچھوں گا یہ کیا ہو رہا ہے اور مجھے وہ ضرور بتا دیں گے کیا ہو رہا ہے چودری کہیں ہی نہیں جا رہے میں آپ کو شور کرتا ہوں چودری اور ایمکیو ایم کہیں ہی نہیں جا رہی باقی کا میں کسی کا کہہ نہیں سکتا شیخ صاحب آپ نے فرمایا ایمکیو ایم بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اس ہفتے تو نہیں اگلے ہفتے دیکھوں گا اس ہفتے میں سی ایم سندھ سے ملنے جا رہا ہوں شیخ صاحب آپ نے فرمایا کہ پینشن کا کیس آپ ای سی سی کے پاس لے کے جا رہے ہیں اس سے پہلے جب آپ وزارت کا اپنے چارچ سنبھالا تھا اس کے پوری بات آپ لے کے گئے تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم آپ کا اس میں کچھ نہیں کر سکتے آپ اپنا پینشن فانڈ کائن کریں زمینیں فروف کر کے تو اب آپ دوبارہ لے کے جا رہے ہیں ہم زمینیں فروف نہیں کر سکتے سپریم کورٹ نے پابندی کی ہے ہم کسی زمین کو پانچ سال سے زیادہ نہیں دے سکتے آپ تو اتنی ریلوے کو سمجھ دے ہیں یہ سارے فیصلے آپ کو کسی کو لیز پہ زمین نہیں دے سکتے یہ فل بینچ کا حکم ہے سپریم کورٹ کا سو بیچ کے نہیں دے سکتے اب ہم لے کے جا رہے ہیں ہم نے بات کی ہے حفیظ سے نہیں تو ہم پرائیم میسٹر سے بات کریں بھائی میں نہیں کہہ سکتا جو بات آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہیں میں اپنی صفائی اور آپ سب کو پتا ہے ایک آدمی آتھ اٹھا کے کہے کہ جس کو نہیں پتا یہ ہماری آڈٹ رپورٹ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اور ہماری آڈٹ رپورٹ جائے گی پھر آپ قوم ہمیں مرد الزام تھرائے یا ہمیں کریڈٹ دے کہ ہم نے اس ریلوے کو کھڑا کیا یا نقصان پچھایا یہ ہماری نہیں ہے رپورٹ اب میں وہاں لڑتا ہوں نہیں سکتا تم یہ ایسا جواب چاہتے ہو کل وہ ہمیں آگے ہم نے انہوں نے نوٹس دیا ہوئے تو ان عدالت آپ پر لگ جائے تو آپ یہ چاہتے ہیں لگی جائے یہ بھئی اس کو حق آسل ہے کہنے کا چیف جسٹس کو حق آسل ہے میں اتنا بچے کہ آپ پنسٹر در جا رہے ہیں تو ریلوے جن سب سے بہت جو ہے وہ ہیل کے وجہ سے ہے ہم ہسپٹل سکولز ہیں سب کام کر رہے ہیں سب کام کر رہے ہیں ہم ان کو پتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں بلکل تیاری پہ ہے سکول اور ہسپٹل کو بہت زبردست بہت زبردست حائب ملنے والی ہے اور پرائیویٹ اداروں سے ملکے ان کو اسمان کی لے جا رہے ہیں میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا سوال آپ ریپیٹ کروا رہے ہیں نواز شریف نے آنا نہیں مریم نے جانا نہیں شباز آ سکتا ہے اتنا ون لائن کی سٹیٹن کوئی شکوا نہیں کیا خان صاحب کو بتایا کہ پندرہ دنوں میں کیسی آر خالی کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے دیکھیں وہاں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ایسا آپ خود سمیدار صافی ہیں کہ وہ جتنا بڑا جمگٹھا ہے وہاں لاکھوں لوگوں کا اور ساری چھے کلومیٹر رہ گئی ہے تو پرائیم نیسٹر کے نوٹس میں ہونا چاہیے پرائیم نیسٹر نے یہی کہا کہ بھی عدلیہ جس طرح کہتی ہے ان کو مطمئن کرے بینظیر سپورٹس برگرام کا ایک حصہ ہے کفالت کارٹ اور ہم ختم بھی کرنا چاہیں تو یہ نام چلتا رہتا ہے اس کا بعض پورشن ایسے ہیں وہ چلتے رہے ہیں آپ کے دو سوال ہوگئے لاس طریق ویسٹن اچھا چلیں آپ کمپلیٹ کریں نہیں بہتا دیکھیں یہ سوال مجھ سے مطلقہ نہیں ہے پھر بٹس اپ لاس طریق ویسٹن نمبر ون دیکھیں کشمیر زندہ ہے زندہ رہے گا اور جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے کشمیر کے اندر جو شہدہ کا قبرستان آباد ہے دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کی جد و جہد ازادی کو ختم نہیں کر سکتی اور میں انشاءاللہ میرپور بارے کہہ رہے ہیں چھے طریق کو ضروری سمجھا تو میرپور بھی جاؤں گا لیکن پانچ کو جو ہم اپنے بچپن سے جلسہ کرتے آ رہے ہیں وہ لالویلی کے باہر کریں گے لاس طریق پرس آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں ہر کیبنٹ میں اپنا بل لے کے جاتا ہوں بجلی کئی کیبنٹس میں ہر میں نہیں آٹے کا میں نے کہا تھا کہ نہیں نا ایکسپورٹ کی جائے چینی کا میں نے کہا تھا دیکھیں مجھے پتا نہیں چلا میں ہر روز ابھی آپ کے بعد دو انٹرویو دینے ہیں یہی سے میں مجھے نہیں پتا لگا چینی کی سبسیڈی نیچے پنجاب سے وہ لے گئے میں نے قوم کے سامنے اطراف کی ہے پھر آپ مجھ کو مرد الزام ٹھراتے ہیں عمران خان میری بات سنتا ہے عمران خان صاحب سے کہا ہے کہ ہماری اپوزیشن نہ پیپلز پارٹی ہے نہ نون لیگا یہ ختم ہو چکے ہیں ہماری اپوزیشن صرف اور صرف مہنگائی ہے جسے عمران خان کی قیادت میں ختم کرتے ہیں یہ پرانی خبر ہے ابھی تک میرے خلاف کوئی آئی نہیں ہے دیکھیں ابھی میں ابھی میں سی ایم سندھ سے ملنے جا رہا ہوں یہ سوال جو ہے یہ ابھی اس کو پینڈنگ رہنے دیئے میں یہ چاہتا ہوں کراچی کی کیس کیسی آر کا مسئلہ سندھ کی گورنمنٹ کے ساتھ اور سندھ کے مکینوں کے ساتھ بیٹھ کے تیع ہو جائے ہم نے اپنی زمین دینے کے لیے تیار ہیں اگر سی ایم سندھ گورنمنٹ مجھے کہہ اور زمین بھی ان کو دے دو اور زمین بھی دے دیں گے پرسوں اس کا کٹی کٹا نکالیں گے اگر بیس سوال کرو گے تو میں میں کوئی لاس میرا رپلائی یہ ہے میں نے آپ کو ایک سو ایک مرتبہ کہا ہے ہماری مخالفت نون لیگ ختم ہو چکی ہے سیاسی پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے ہماری مخالفت ہے مہنگائی بجلی کا بل گیس کا بل اور ابھی نہیں آ رہی گھر بدل رہا مہنگائی پہلے کہہ دی وہ ابھی انکوائری کمیشن بات یا چاہے پیچھے لگی آج